اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا کیا آپ کو پتہ ہے کہ دوہزار پچیس سک پاکستان میں ایک کہت سالی شروع ہو جائے گی ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے اور یہ میں ایک ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پانی کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے ہمارے ملک میں دریائے سندھ بہتا ہے دریائے سندھ کا پانی اس کا اسی فیصد حصہ حمالیہ سے آتا ہے اور حمالیہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے ناظرین جو کہ دنیا کا تیسرا بڑا برف کا زخیرہ ہے ہمارے ملک میں ہر دو چار سال کے بعد بارشیں آتی ہیں اتنی بارشیں آتی ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے ان بارشوں سے اور ہم تقریباً بائیس ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینکے ضائع کر دیتے ہیں اس پانی کو سٹور کرنے کا اس پانی کو جمع کرنے کا اس کو یوٹلائز کرنے کا استعمال ملانے کا ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ اگر اس طرح کا نظام ہمارے پاس ہے تو پھر اس نظام سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں سوال یہ ہے جواب اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین ہوا یہ کہ اس وقت جو ایک سیاسی صورتحال مارے ملک کے چل رہی ہے تو اس سے پچھلی گورنمنٹ جو تھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور اب کی جو موجودہ ایک کالیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے قومی ضروریات کے پیش نظر کچھ اہم ترین منصوبے بنائے ان میں سے ایک سب سے اہم ترین منصوبہ ہے وہ ہے دیامیر بھاشا ڈیم کا منصوبہ یہ ڈیم ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اس میں اگر یہ تعمیر ہو جاتا اور انشاءاللہ ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ملکی ضرورت کی جو بجلی کی پیداوار ہے اس کو انتہائی سستے داموں پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ اس میں ہم جو ہمارا پانی ضائع ہوتا تھا پانی کا ایک بہت بڑا ریزرو ہمارے پاس آ جائے گا ناظرین ساٹھ کی دہائی کے بعد اب تک پاکستان نے کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا ٹھیک ہے جی دیامیر بھاشا ڈیم کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گلکلت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخواہ کا جو سردی علاقہ ہے دریائے سندھ اس پہ تعمیر کیا جا رہا ہے وابڈہ کے مطابق ڈیم کی بلندی دو سو بہتر میٹر ہوگی اور اس کے چودہ سپلوے گیٹ جو ہے وہ تعمیر کیے گئے ہیں اس میں مجموعی طور پر پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش آٹھ اشاریہ ایک آٹھ اشاریہ ایک ملین ایکر فٹ ہوگی جبکہ اس میں ہما وقت چھ اشاریہ چار ملین ایکر فٹ پانی موجود رہے گا اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کتنی زیادہ کتنی بڑی کپیسٹی ہوگی اچھا اس میں ذریعی مقاصد کے استعمال کا پانی زخیرہ کیا جائے گا سیلاب سے بچاؤ کس طرح کرنا ہے اس کا پورا میکنزم ہوگا اور کم لاغت پن بجلی کی پیداوار حاصل کرنا اس ڈیم کا اولین مقصد ہوگا اچھا اس سے ہوگا یہ کہ اس ڈیم کی تعمیر کے بعد جو پن بجلی یعنی جو پانی سے ہم بجلی بناتے ہیں پن بجلی گھروں سے ہر سال ڈھائی ارب یونٹ اضافی بجلی حاصل ہوگی یہ بہت بڑا سنگی میل ہوگا جو ہم اچیف کریں گے اس ڈیم سے بجلی پیدا کرنے کے لیے بارہ ٹربائنز لگائی گئیں اور ہر ایک ٹربائنز سے متوقع طور پر اسٹیمیٹیڈلی تین سو پچھتر میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی تو تین سو پچھتر کو آپ بارہ سے ملٹیپلائے کر دیں جناب کتنا بنتا ہے مجموعی طور پر جو ہے وہ پنتالیس سو میگا وارٹ بجلی ہمیں حاصل ہوگی ایک ڈیم کی بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس منصوبے کے بارے میں بھی آپ کو ہم یہ بتائیں کہ پہلی مرتبہ اس منصوبے کی تجویز انیس سو اسی کی دہائی میں دہائی کے آغاز میں زیرے اور غور آئی تھی جبکہ ڈیم کی فیزیبلٹی ریپورٹ پہلی مرتبہ دوہزار چار میں تیار کی گئی تھی پھر دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ کے عرصے میں دوبارہ اس کی فیزیبلٹی اور ڈیزائن پر کام کیا گیا دوہزار آٹھ میں ڈیم کی تعمیر کی باقاعدہ اجازت دی گئی پھر مختلف وجوہات آتی رہی اس بنا پر ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ نہیں ہو پائی مسسر اس میں رکاوٹیں آتی رہی لیکن پھر سات جون دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے چیف جسس آف پاکستان جسس آقب نصار صاحب نے ملک بھر میں پانی کی قلت کا از خود نوٹس لیا چونکہ میں آپ کو آغاز میں بتا چکا ہوں کہ ابھی تو پانی کی قلت ہے دوہزار پچیس تک خدا نخواستہ مستقل قہد سالی کے طرف ہم جا چکے ہوں گے یہ جو ہم پانی اپنے گھروں میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس کی نووت بھی نہیں آئی کیونکہ پینے کو بھی نہیں ملے گا پانی صحیح طرح سے ہمیں اچھا اس کے بعد جار چار جولائی کو دی امیر بھاشا ڈیم اور پھر محمد ڈیم کی تعمیر کیلئے ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا اس کے بعد پھر اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ اس ڈیم کے فنڈ میں پیسہ آج سے دینا شروع کر دے اچھا پھر ہوا یہ کہ آپ کو بہت بڑا بہت بڑا فنڈ تھا یہ بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو درونے ملک پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بیرونے ملک پاکستانیوں کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے تھی وہاں پہ تو پھر آپ کو بتا ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز نے کھل کے مدد کی لیکن یہ بھی نا کافی تھی ہمیں بیرونے ملک دوستوں سے بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی مدد بھی درکار تھی ہمیشہ کی طرح کون آیا چین مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا اور چین نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری اور اپنی مہارت یافتہ ورک فور پاکستان بھیج کر پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر ثبوت دیا کہ وہ پاکستان کا حقیقی دوست ثابت ہے یہ ڈیم ناظرین پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے ہم نے کبھی کہت سالی کو اس طرح سے جھیلا نہیں ہے جن ممالک میں کہت سالی ہوتی ہے وہاں پہ اناج نہیں اکتا آپ اللہ معاف کرے اب کبھی حالت دیکھیں ممالک کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کبھی افریقہ کے ممالک جانا نہیں ہو پاتا ٹیلی ویجن پر ڈاکیمنٹریز لگا کے دیکھیں آپ کا کلیجہ موں کو آئے گا تو اللہ نہ کرے ہمارے ملک کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اب میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں کہ نانگا پربت کے گلیشے سے ہر سال پچاس ملین اکڑ فٹ پانی آتا ہے پچاس ملین اکڑ فٹ زرعی شعبے میں انقلاب لائے جا سکتا ہے جبکہ تیس ملین اکڑ زرعی ارازی بھی اس سے بہ آسانی سہراب ہو سکے گی یہ ڈیم تربیلہ ڈیم کی زندگی میں پینتیس برس اضافے کا سبب بن سکے گا اس منصوبے سے مکمل ہونے سے ملک میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش تیس دنوں سے بڑھ کر پینتالیس دن تک کی ہو جائے گی دوستو یہ فوائد ہیں اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تمام فوائد دینے والا جو بھاشا ڈیم ہے دنیا کا سب سے بلند آر سی ڈیم ہوگا بلندی پر واقع ہے نا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیم کی تعمیر میں پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والا درینہ دوست چین وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہا ہے اس کے اندر اچھا اب جو سرکاری کمپنی ہے چین کی چائنا پاور اور پاکستان کی ایف ڈیو او یہ مل کر کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ بہت سے عالمی دارے اس ڈیم کے لیے فنڈنگ سے انکار اب تک کر چکے ہیں اس پر اعتراضات بھی اٹھائے گا جناب کے چین انوالو کیوں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے پھر منفی پروپاگنڈا بھی کیا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن عوام جو ہے ہماری وہ اس ڈیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بھائی یہ ڈیم کا پچھلے تقریباً یہ ہے تو یہ پروجیکٹ بہت پرانا ہے لیکن دوہزار ساتھ کے بعد بڑے تیزے سے یہاں پہ کام سٹارٹ ہوا دیا عمر باشی ڈیم کے اوپر خوش ہیں لوگ کے سمجھتے ہیں کہ یہ جامر باشی ڈیم جو ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان چینہ کی صدر ہماری جو دوستی ہے وہ ہم بڑے فخر سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ہر مشکل ٹائم پہ چینہ نے ہمارا سپورٹ کیا ہے اور ہم بڑے یہاں پہ جو چینیز کام کر رہے ہیں دیگر پروجیس کے اندر ہمارے لوگ ان سے بڑے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتے ہیں یہ ہماری جو دوستی ہے چینہ اور پاکستان کی وہ جو آپ کہتے ہیں جیسا ہماری مثال ہے سویٹس دن ہلی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہائیر دن مونٹین سے ہم آلیاس یہ یہاں پہ سب کو پتا ہے تو اسی لئے ہم چینیز جتنے بھی یہاں پہ کام کر وہ ہمارے بھائی ہیں چینیز بالکل پرسکون محول میں یہاں کام کرتے ہیں چینیز پاک اور چینیز کی جو دوستی ہے لا مثال اللہ جو آپ سب کو پتا ہے ہم چینیز کو یہاں پہ ایک بطور مہمان سمجھ کے ان کو ہم خیال کرتے ہیں اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے ان کا وہ ہمارے مہمان ہے ہم اس کو پاکستان کے مستقبل کی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے یہ بنے گا تو ہمارے ملک بنے گا ہمارے قوم ترقی کرے گی پاکستان ترقی کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد جلد بنے انشاءاللہ اس میں ہمارے پوری پاکستان کا مہاشیت اس سے مستقم ہوگا پلانٹے لگیں گے فکٹریہ لگے گی کمپنیاں لگے گی پورا پاکستان کا مہاشیت پر اس سے اثر پڑے گا انشاءاللہ ایک ایسا دیم ہے پاکستان کے ایک جان ہے جب یہ دیم بنے گا پاکستان کے لئے تو اس میں بہت مہاشیت پاکستان کا بڑھ جائے گا جس طرح انسان کے گردے ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان کے لئے ایک دیم گردے ہے جب انسان کی گردے ٹھیک ہوتے تو انسان چل پڑتا ہے اسی طرح دیم پاکستان میں جدنا زیادہ بنیں گے اسی طرح پاکستان میں آگے مہاشیت میں سب سے آگے جائے گا ابھی اس دیم کے وجہ سے سیکنوں جاب سے آئے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ مختلف پوزیشنز انیس گریٹ سے لے کے گریٹ ون تک اس دیم میں بڑھتی ہوئے ہیں یہ بھی اس دیم کے وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نوکریہ ملی ہے مزید وابڑا والے اور انتظامے والے کہتے ہیں سولہ ہزار جاب زائیں گے اس سولہ ہزار میں دس بارہ ہزار اس زلے کے لگیں گے اب آپ دیکھیں دس بارہ ہزار لوگ جاب میں آئیں گے توسہ علاقے کے لئے کتنا زیادہ جو اکنامیکل بینیفیسٹ سے ہوں گے اور اس کے علاوہ جب ڈیم بنے گا تو یہ ایک ٹوریزم کے لئے ایک حب بنے گا اچھا یہاں پر جو سب سے بڑی کمپنی ہے چانیز ہے میں یہ کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں چانیز ہیں پہلی بات لوکلز کی طرف سے ان کو کوئی اشیو نہیں ہے نہ کوئی پبلک کی طرف سے عام لوگ ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا ان کے ساتھ لڑائے جگرہ نہیں ہوا نہ ان کے ساتھ جو پبلک ہماری لوکل جو ڈیامر کے لوگ گلگت بلستان کے لوگ جو پاکستان کے لوگ جو کمپنیو میں وہاں سائٹ پر کام کرتے ان کی طرف سے بھی کوئی اشیو نہیں ہے وہ اپس میں اس طرح لے رہے ہیں جیسے ایک گھر کے ایک پاکستان کے ایک چھلاس کے ایک ڈیامر کے ڈیامر باشی ڈیم ایک میگا پراجیکٹ ہے اور ایک نیشنل انٹرس کا حمل ایک پراجیکٹ ہے اس پراجیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا اس پراجیکٹ کو پیسفلی تکمیل تک لے کے جانا ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور یقیناً جو ڈسٹک ڈیامر ہے یہ پرو پاکستانی ہیں پین پاکستانی ہیں اس علاقے کی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں یہ ناظرین آپ نے گفتکو سنی عوام کا اعتماد اس ڈیامر پر اس کے فوائد پر اور بالخصوص پاکستان چین دوستی پر کہ چین ہی وہ ایک ایسا ملک تھا جس نے پاکستان پر آنے والی اس مسئیبت کو بھانپا کہ خدا نہ خواستہ کر کہہ سالی پاکستان پر آگئی تو پھر کیا حالت ہوگی اور چین ہی وہ واحد ملک ہے جو پاکستان کی مدد کے لیے آیا تو ایک تو ہم شکریہ دا سب سے پہلے اپنی کا پاکستانی ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ہمیں احسان فراموش قوم نہیں ہے ہمیں چین اپنے دوست ملک اپنے بھائی ملک چین کا شکریہ دا کرنا چاہیے جس نے ایسے وقت میں ہماری مدد کی جب کوئی اور مدد کو نہیں آ رہا تھا تو پاک چین دوستی زندہ باد پاکستان زندہ باد دا امیر بھاشا دام زندہ باد